اسلام علیکم و عمد و برگاتو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ کے فصل و کرم سے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں سہلاب کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوئے ہیں بہت لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں جن کے جان مال سب کچھ خطرے میں ہے اللہ پاک ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور یہی وقت ہے ان کے لئے کچھ کرنے کا اور انسانیت دکھانے کا جتنا کسی سے ہو سکتا ہے اتنا انسانیت دکھائیں اور اللہ پاک ہر کسی کو یہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم بھی اپنی طرف سے کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی حمد دے یہ جتنی بھی مسئیبتیں آ رہی ہیں جتنے بھی آفتیں آ رہی ہیں بس انسانوں کے گناہ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ پاک سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا کرے توبہ کرنی چاہیے ہمیں اور بس اس اللہ کا اس خدا کا اس پروردیگار کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے ہر وقت کہ اس نے ہمیں اس طرح سے بے گھر نہیں کیا اس طرح سے ہمارا جان مال خطرے میں نہیں آیا اللہ پاک ہر کسی کو اپنی حفظ و مان میں رکھے لیکن جن لوگوں کے گھر اجڑ گئے ہیں جو لوگ اپنے گھر سے بے گھر ہو گئے ہیں اور جن لوگوں کے سر کی چھت بھی ان سے چلی گئی ہے اور وہ لوگ سڑک پہ بیٹھنے کے لئے مجبور ہو گئے ہیں اللہ پاک ان سب پہ اپنا حفظ و مان عطا فرمائے اور اللہ پاک ان سب کو سبر دے جن کے اپنے پیارے جو ہیں اس پانی میں چلے گئے ہیں مسیبت کہیں سے بھی آ سکتی ہے آفت خدا کہیں سے بھی ہمیں اللہ پاک دکھا سکتا ہے کہ توبہ کر لیں یہی آپ کا آخری وقت بھی ہو سکتا ہے دنیا کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے لیکن ہم لوگ جلن حسد اور ایک دوسرے سے بدلہ لینے میں ہی اپنی زندگی گزار دیتے ہیں جبکہ زندگی ہمیں ملی ہے اچھے کاموں کے لئے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لئے جبکہ سارا ملک جو ہیں ابھی پانی میں دوگ چکا ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان کا کیا حالات ہیں اور پتہ نہیں آگے کیا ہونا ہے کتنے لوگ جو ہیں مدد کے لئے پکار رہے ہیں ہمارا پاکستان اس وقت بہت بڑی مصیبت میں ہے یہ کوئی کام بات نہیں ہے ابھی بھی ہم لوگ اپنے انا کے مسئلوں کو آگے رکھتے ہیں اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنے انا کے مسئلے چھوڑ کر اور اپنے غلط باتوں کو پیچھے ہٹا کر اب اس وقت جو ہےنا کچھ اچھا کریں کچھ آگے کا سوچیں ان لوگوں کا سوچیں جن کا سب کچھ ختم ہو چکا ہے یہ کام جو ہےنا بڑے ذرف والے لوگ کر سکتے ہیں اللہ پاک بس سب کو ہمت دے سب کو طاقت دے اور اس وقت جو ہےنا پاکستان کی مدد کرنے کی اور جو لوگ مدد کر رہے ہیں اللہ پاک ان سب کے اوپر اپنا حفظ و امان عطا کرے اور اللہ پاک ہمارے پاکستان کو اتنی ترقی دے کہ آنے والے وقت میں اس طرح کی مصیبت کبھی پیش نہ آئے اس طرح کی بوک اس طرح کی پیاس کبھی پیش نہ آئے اور جتنا ہم سے ہو سگا اور ہماری فنڈ سے ہو سگا انہوں نے بھی کیا ماشاءاللہ یہ کچھ تصویر اور کچھ ان کی ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بس اللہ پاک سب کو دے دینے والا یہ ہی ہوتا ہے نا کہ سب نے تھوڑا 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 دیا تو اللہ پاک کی طرف سے کترہ کترہ بھی دریاء بن جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے سب کی ملا ملا کہ یہ بڑا دریاء بنائے تو جو لوگ بھی یہ چیزیں استعمال کریں گے ان کو ثواب ملے گا جنہوں نے یہ فنڈ دیا ہے تو ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو سگا ہے اس بات میں ہمیں بھی خوشی ہے کہ کچھ ہوا اس طرح کا تو اس طرح کے کام بہت اچھے ہوتے ہیں کہ کرنے جائیں ہمیں بھی بہت لوگ ہیں جو ہماری مدد کی آس لگائے ہوئے ہیں جن کے گھر ڈوب گئے ہیں جیسے کہ اس بچی کا انٹرویو آیا تو میں یہ دیکھ کر ہی رو رہی تھی کہ اس نے کہا ہمارے گھر ڈوب گئے ہیں ہمارے جانور ڈوب گئے ہیں ہماری مدد کے لئے کب آئیں گے جب ہم مر جائیں گے تب ہماری مدد کے لئے آئیں گے تو اللہ پاک ان سب کو جو ہے نہ صبر دے اور ماشاءاللہ سے امام کعبہ نے بھی پاکستان والوں کے لئے بہت دعا کی ہے اور یہ مناظر جو ہے نہ وہاں کے ہیں تو کہنے کا مقصد یہی ہے بس اللہ پاک یہ ہدایت دے سب کو یہ جن کے بھی انعا کے مسئلے ہیں جن کے بھی جھگڑے ہیں اللہ پاک کسی وقت بھی ہمیں دکھا سکتا ہے کہ میری رحمت سب سے بڑی ہے آپ لوگ میری طرف آؤ تو یہ وقت ہے ہمیں اللہ کی طرف جانا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں سچا توبہ کرنے والا بنا دے اور توبہ کرنے والا انسان تو اللہ پاک کو پسند ہے اور معاف کرنے والا انسان بھی اللہ پاک کو پسند ہے بس اللہ پاک سب پر اپنا فضل و کرم اطاع کرے اور ابھی انشاءاللہ یہ سلسلہ یہاں تک نہیں رکے گا ہم نے اس سے بھی بڑھ کے کچھ کرنا ہے اور جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اتنا کریں گے انشاءاللہ بس آپ لوگ دعا کریں کہ پاکستان کے حالات اور جو لوگ سلاب سے پریشان ہیں اللہ پاک کو ان سب پر اپنا حفظ و معنی اطاع فرمائے اللہ پاک ان سب کو سبر دے کیونکہ یہ بہت بڑا بہت بڑی پرابلم ہے ان کے لئے جن لوگوں کے گھر چلے گئے ہیں مین چیز تو گھر ہوتی ہے دیکھیں ہم لوگ دنیا کے کسی کونے میں بھی گھوم کے آجائیں کہیں بھی چلے جائیں لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے کہ سکون اپنے گھر پہ آکے ہی ملتا ہے مجھے دیں اجازت اسی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں اور میں انہی چیزوں میں مصروف تھی تھوڑا کہ میں اپنا ویلوگ اپلوڈ نہیں کر سکی کافی مجھے میسیج آئے کہ ویلوگ اپلوڈ نہیں ہو رہا آپ کا